موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وقت سپیشل میں ہوں سلطان شاہ آج پروگرام وقت سپیشل میں ہمارے میں امان ہے مترکہ وقت املاک بورڈ کے شیئرمن جناب صدیق الفیروک صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بات کرلیں سیاست پر تو بات لازمی کریں گے لیکن اس سے پہلے بات کرلیں آپ کے محکمے کی کہا یہ جاتا ہے کہ اپوزیشنز اور دیگر جماعتیں جو اقدار میں نہیں ہوتی ہیں کہ یہ ایک ایسی سیٹ ہے جس پہ ایک انسان کی زندگی شد سور جاتی ہے بہت کچھ انسان کے بس کمانے کو ہے اکثر اب نے سنا دیکھا میڈیا پہ بار پر آیا کہ بہت سے ایسے جو چینمنٹس ان کے سکیم سامنے آئے لوگوں نے اربوں کما کے کرپشن کر کے چلے گا اور اس کا آج تک کچھ نہیں ہوا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا یہ درست بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان شاہ صاحب شکریہ اس میں کوئی شک نہیں کہ متروکہ وقف املاک بورڈ جس کے پاس پندرہ ہزار سے زیادہ چھوٹی بڑی بیلڈنگ ہے پورے ملک میں آپ سمجھیں ایک لاکھ دس ہزار اکڑ سے زیادہ زمین ہے اور بہت کچھ ہیں سکولز کالجز ہیں ہاسپیٹل لیبریریاں وغیرہ تو اس میں مال بنانے کا اربوں روپے لوٹنے کا پورا سامان موجود اور میرے پیش رہو آصف آشمی صاحب کے حوالے سے سب جانتے ہیں وہ کھلا راز ہے لیکن میں اپنے حوالے سے آپ سے ارد کروں گا کہ وزیراعظم جناب نواز شریف نے مجھے نومبر دو ہزار تیرہ میں بلایا اور کہا کہ متروکہ وقف املاک بورڈ میں بڑی کرپشن ہوئی ہے تو آپ اسے سنبھال لیں میں نے معذرت کر لی اور وزیراعظم صاحب نے میری معذرت قبول کر لی اس کے بعد ایک اور ادارہ سامنے آیا خیر تو پھر پرائیم ایریسی صاحب نے ایک سال انتظار کیا دو ہزار چودہ کے اکتوبر میں امریکہ کے دورے سے واپسی کے بعد وزیراعظم صاحب نے مجھے طلب فرمایا اور پھر یہ کہا کہ اب میرا حکم ہے آپ کے علاوہ شاید اس ادارے کو کوئی دوسرا آدمی ٹھیک نہ کر سکے یہ وزیراعظم صاحب کا مجھ پر اعتماد تھا تو میں نے کہا اب آپ کا حکم ہے تو میں اسے سنبھال لوں گا اچھا ٹھیک ہے اب جس طرح بھی آپ نے آسف آشمی صاحب کی بات کی تو سات سو گیارہ ملین کا سکیم آیا اس میں نیوے بھی تحقیقات شروع ہو گئی ایف آئی ایل بھی تحقیقات شروع کر دی کتنا اس پہ عمل ہو رہا ہے کتنی تحقیقات مکمل ہوئے کچھ آئیڈیا کچھ علموں کیونکہ یہ تو تمام تر جو سکیم ہے یہ تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی پراپٹی تھی عوام کی پراپٹی تھی آپ کا ڈپارٹمنٹ اس سے ذمہ دار ہے میں ایک جملہ پہلے اپنے جواب کے ساتھ یہ لگا کے مکمل کروں گا کہ اگر مجھے اس میں سے مال پیدا کرنا ہوتا تو جو ہی وزیراعظم صاحب نے پہلی دفعہ نومبر تیرہ میں فرمایا تھا میں یہ لے لے تھا ٹھیک اچھا اب اگر یہ ڈپارٹمنٹ مجھے عاصف آشمی صاحب سے پہلے ملا ہوتا تو ان پونے دو سالوں میں یہ بہت اوپر چلا گیا ہوتا لیکن انہوں نے اس کے ہر شعبے کو برباد کر دیا اوور سٹافنگ کی کہ ایک سیٹ پہ تین دن لوگ گھر بیٹے ہوئے ہیں گھوست ایمپلائیز ہیں جو تنخواہیں لے رہے ہیں ادھر عدالتیں ہیں کہ انصاف کے نام پر ان لوگوں کی مدد کو آ جاتی ہیں انہیں ٹرانسفر کریں تب وہ سٹے لے آتے ہیں انہیں نکالنے کی کوشش کریں وہ دھرنا دے بیٹھتے ہیں تب عدالتیں جناب انہیں سٹے دیتی ہیں کیس چل پڑتے ہیں پھر ادھر زمین جیداد کا معاملہ یہ ہے کہ زمین جیداد کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ دادے کا مقدمہ پوتا بھگت رہا ہوتا ہے یہ حقیقت ہے خود میرے پاس جو عدالتی اختیارات ہیں ان میں پینتالیس سال پرانا کیس بھی موجود ہیں میں نے اگرچہ دو سو سے زیادہ کیسوں کے فیصلے کر دی ہیں اور پروسیجر میں پورا مکمل کر رہا ہوں لیکن یہ ساری باتیں موجود ہیں سازشیں ہوتی ہیں ہو رہی ہیں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ آصف آشمی صاحب نے ایک پوش پر تین تین بڑھتیاں گیا آپ کے حوارے میں جو کچھ ناکلین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مختلف ایم پی ایس ایم این ایس کے کہنے پہ ان کے حلقے کی عوام کی جو وہ ان سے پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ بھرتی ہیں گرے کیا یہ حقیقت ہے کوئی بھرتی کی ہی نہیں ہے میں نے میں نے اگر کچھ دو چار لوگ رکھے تھے ایک سپر انٹینڈنگ انجینئر رکھا تھا یا ایک کا دو اور آدمی وہ سپر انٹینڈنگ انجینئر کو بھی مجھے نکالنا پڑا اب ہم نے اشتہار دی ہیں چیف انجینئر کا ایکسین کا کچھ اور وائس چیئرمین وغیرہ کا لیکن نیچے تو میں نے کوئی بھرتی کی ہی نہیں ہے اور یہ اشتہار جو دے کے ہم بھرتی کرنے جا رہے ہیں تو یہ لوگ موجود نہیں ہیں کسی ایم این اے ایم پی اے سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں کسی کا غیر قانونی کام کروں یہ تو کیا ای ٹی پی بی ایک سیاسی ادارہ ہے ایک سیاسی پوسٹ ہے ای ٹی پی بی سیاسی ادارہ تو ہرگز نہیں ہے یہ بنیادی طور پر سکھوں اور ہندووں کی جو جائداد ٹرسٹ کے نام ہے اور وہ چھوڑ کے چلے گئے اس زمین اور جائداد کا انتظام اور انسرام انیس سو پچھتر کے ایکٹ کے مطابق کرنے کا نام ہے اس میں چیئرمین جو ہے وہ سیکریٹری اور بورڈ کے ذریعے یہ انتظام کرتا ہے اور اکثر جو اختیارات ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں میرے اوپر صدیق الفارق صاحب ایک سوال بڑا ایمپورٹر ہے کہ آپ خود بھی سیاسی سیاست میں نام دے بہت زیادہ سرگرم رہے ہیں ابھی بھی سرگرم ہیں ایک عام آدمی جب محکمہ اوقاف کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے دماغ میں جو سوال وہ اٹھتا ہے کہ اوقاف میں کرپشن بے انتہا ہے کہیں بھی اوقاف کے زمین ہو اس میں کوئی نہ کوئی کیس کوئی نہ کوئی مسئلہ لازمی ہوگا ہلکے کی عوام خاص طور پر اپنے ایمپی ایمین ایس اپنے کانسٹرز اپنے چیئرمنٹس کے بس جاتی ہے کہ امیں اوقاف کے زمینیں دلوا دی جائیں اس میں کتنی تبدیل یہی ہے اس کلچر میں اس میں اگر پہلے یہ بات عاصف عاشمی صاحب کے دور میں سو فیصد درست تھی تو آج زیرو پرسنٹ کوئی زمین کھلی نلامی کے بغیر کسی کو مل نہیں سبتی اور میں نے جو پچھلے سال اور اس سال نلامیاں کی ہیں عاصف عاشمی کے دور کے مقابلے میں دو گناہ سے لے کے سات گناہ تک زیادہ پیسے آ رہے ہیں لیکن بعض جگہ لوگ پول کر لیتے ہیں بعض جگہ ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں اس لیے ابھی تک کچھ نہ کچھ اس کے اثرات موجود ہیں اور بعض لوگ جب زیادہ بولیاں دیتے ہیں لوگ دوسرے آ کے وہ جا کے عدالت سے سٹے لے لیتے ہیں تو یہ ذریع تین سال کے لیے نلام ہوتی ہے دو دو تین تین زالیوں ہی گزر جاتے ہیں چار چار سال گزر جاتے ہیں اور وہ زمین جس نے زیادہ نلامی دی ہے اس غریب کو ملتی نہیں ہے اس سلسلے میں کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے اور کچھ عدالتی روائیوں میں بہتری کی ضرورت ہے صاحب دائی ہے کہ دپالپر میں ایک سکیم آیا نو سو چھالیس اکڑ ارازی میں قبضہ کر لیا جس میں آپ کے اپنے لوگ ملوث تھے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اس پہ کتنی کاروائی ہوئی نہیں وہ تو اس میں ذلی انتظامیاں کے کچھ تحصیل دار اس کے ساتھ آپ کے لوگ بھی ملوث تھے تحصیل دار اسسسٹنٹ کمیشنر اور کچھ یہ لوگ اس میں ملوث تھے ریوینیو کے محکمہ مال کے انہوں نے جو ہماری زمین متروکہ وقف ملاک بورڈ کی ابھی اس کا فیصلہ ہونا ہے لیکن بظاہر وہ ٹرسٹ کی زمین تھی اس کو فیڈرل گورنمنٹ سے نکال کے پروینشل گورنمنٹ کر دیا اور پھر آگے ایک لمبا چوڑا معاملہ چرا تو اس میں کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں اب وہ کیس چیئرمن کی عدالت میں چل رہا ہے جہاں تک کسی زمین کے سٹیٹس کا معاملہ آ جائے کہ یہ ایویکیوئی ٹرسٹ متروکہ وقف ہے یا سادہ ٹرسٹ ہے یا ٹرسٹ نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے وہ صرف اور صرف چیئرمن متروکہ وقف ملاک بورڈ کے پاس ہے سپریم کورٹ کے پاس اچھا ایک جب یہ معاملہ اٹھا تھا تب آپ کے کچھ بیانات سامنے آئے تھے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو کہا کہ آپ بندوقیں لے کے کھڑے ہو جاؤ گرنا نہیں ہے کہ لوگ اس وقت مضامت کر رہے تھے اس علاقے کی کیا اس کا کانٹیکس سمجھ نہیں ہے نہیں اس طرح کی بات نہیں ہے وہ وہ معاملہ تھا ننکانہ صاحب کا کہ ننکانہ صاحب کے زمنی الیکشنوں میں کچھ لوگوں نے قبضہ کیا وہ بندوقیں لے کر کھڑے ہونے کی بات نہیں تھی زمنی الیکشن ختم ہوئے اس وقت مقام جزلی انتظامیہ تھی اس نے مدد نہ کی ریٹرنگ افسر نے مجھے خط لکھا میں نے اس پہ کہا کہ آپ پولیس کو حکم دیں وہ ہماری مدد کریں ہم یہ زمین جو قبضے میں آئیے ہم لے لیں گے لیکن جب میں نے صوبائی حکومت سے رابطہ کیا تو چیف منسٹر صاحب نے مجھے یقین دلایا مدد کا اور پھر اس کے بعد ہم نے پانچ دنوں میں دو سو پچاس کنال زمین واگزار کرا لی ایک دن میں میں نے دو سو اڑتی سٹرکچر گرا دی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ننکانہ صاحب میں یہ معاملہ اروج پر تھا کچھ ہے بھی اور پچھلے دنوں جب میں نے وہاں کچھ سٹرکچر گرانے کے لیے میں گیا سو ایک پولیس والا بھی مجھے ملا لیکن وہاں ایک ملی بھگت سے وہ ایک سیچویشن پیدا ہوئی جس میں میری گاڑی بھی ٹوٹی مجھ پر بھی حملہ ہوا بہرحال وزیراعظم صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا اور مجھے وہ انتظامیہ کے تمام افسر بھی تبدیل ہو گئے وہاں سے ڈی پیو بھی تبدیل ہو گیا ڈی ایس پی بھی تبدیل ہو گیا وہ ڈی سیو بھی جلا گیا انشاءاللہ یہ بتائی ہے کہ کیا آپ کے محکمے کو کوئی اپنی فورس بنانی کی ضرورت ہے یا پنجاب گورنمنٹ یا فیڈل گورنمنٹ کوئی ایسا بجٹ دے کے کہ آپ اپنی ایک فورس بھی بنا سکیں دیکھیں آصف حاشمی نے اپنی کانسٹیچونسی سے کوئی پانچ ایک سو گارڈ بھرتی کر لیے جن کے پاس ڈنڈا تک بھی نہیں تھا انہوں نے اپنے ہلکے سے کوئی آٹھ سو بندے بھرتی کیے اپنے الیکشن جیتنے کے لیے اور ان کا کوئی میعار نہیں ہے وہ کیسز بھی اب نیپ کے پاس بھی چل رہے ہیں اور وہ کیسز جو ہیں وہ ایف آئی اے میں بھی چل رہے ہیں کچھ عدالتوں میں بھی لیکن میں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ جو گارڈز ہیں چلیں ان کی تربیت کر لیں تو ان میں سے کچھ میں نے سکریننگ ان کی سائیکالوجسٹ سے بھی کرائی اور پولیس سے سکریننگ کرائی تو ان میں سے ہم نے سو سے کچھ زیادہ لوگ سیلیکٹ کر لیے ہیں پچاس لیسنسز میں نے لے لیے ہیں جو ہیں غیر ممنوع بور کے اور اب ہم ان کی ٹریننگ کے لیے میں نے خط لکھا ہے کہ الیٹ پولیس سے آئی جی پولیس کے ذریعے ان کی تربیت کرا دے کیونکہ اس سے یقین طور پر آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بھی کافی مدد ہوگی آپ کا مختلف ازدار میں خود بھی جانا پڑتا ہے جس طرح یہ واقعہ ایک حادثہ پیش ہے تو حادثہ بار بار پیش آ سکتا ہے میں تو لیکن اس کے باوجود چونکہ لا انڈ آرڈر جو ہے وہ صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے اور انیس سو پچھتر کے ایکٹ کے تحت جو پارلیمنٹ کا پاس کردہ ہے یہ ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی اور پھر پولیس کی اور انتظامیاں کی کہ وہ قبض ختم کرانے میں متروکہ وقف ملاک بورڈ کی مدد کریں اچھا آپ نے کردوارے کی بات کی ان انکانے کی بات کی تو ایک مستان سنگ نامی ایک شخص آپ کے خلاف اٹھا تھا پنجاب اسملی کے باہر بھی اس نے دھرنا دیا آپ نے پریس کانسرنس بھی کی اس واقعے کا کیا منہ دیکھئے مستان سنگ ایک ایسا آدمی ہے جو پاکستان سے گردوارہ پربندک کمیٹی کے وہ موصوف پردھان رہے اس وقت ایک سکول قائم کرنے کی لیے زمین وغیرہ دی گئی پاکستان سے گردوارہ پربندک کمیٹی کو انہوں نے وہ اپنے نام کرا لیا ابھی ہم نے ہمارے بورڈ نے اس کی وہ لیز کینسل کر دی ہوئی ہے وہ موصوف چلے گئے عدالت میں چلیں وہ معاملہ عدالت میں ہے لیکن یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے مجھ سے آکے انتیس لاکھ روپے کا ایک جھوٹا کلیم بنایا اور مجھ سے مانگنے کی کوشش کی میں نے خود جا کے انکوائری کی اور ان کا وہ کلیم ریجیکٹ کر دیا پھر یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے عاصف حاشمی صاحب کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی اور بڑی سنگین الزامات پر مبنی درخواست دی پھر جب بیس لاکھ روپے میں معاملہ تیہ ہوا وہ پریس کانفرنس میں میں نے چیک کر نمبر ومبر بھی دے دیا اور انہوں نے جو درخواست دی تھی اور مقدمہ واپس لینے کے لیے جو درخواست دی وہ دونوں میں نے پریس کے سامنے رکھ دی تو یہ تو اس طرح کے آدمی تھے انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی میں بلیک میل نہیں ہوا اور ان کے پیچھے ایک اور صاحب تھے جو وہ بھی مجھ سے بیس لاکھ روپے مانگ رہے تھے میں نے وہ بیس لاکھ روپے دینے سے انکار کیا ان کا تعلق ایک محکمے سے تھا اب انہیں یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اب وہ کئی اور چلے گئے دی وہ بھارت چلے گئے اچھا یہ بتائے گا کہ بھارت سے آنے والے سکسیاتیوں کے لیے کیا سہولیات آپ نے پیدا کی ہیں کیونکہ ایک بہت عام مسئلہ ہے کہ جتنے لوگ آتے ہیں وہ اسی علاقے میں جاتے ہیں گردوارے میں کہا یہ گیا کہ آپ کی جانب سے کہ جو اطراف جو زمین تھی اس کو آپ نے لینے کی کوشش کی کہ وہ زمین لے کے کئی سے اور کو بیچ دی جارہاں گردوارے کو لیمٹڈ کر دیا جائے جناب میں تو گردواروں میں کوئی توسی دے رہا ہوں میں نے تو وہاں سہولتیں الحمدللہ بڑھائی ہیں میں نے تو یاتریوں کی خدمت میں بہت اضافہ کیا ہے ان کے تحفظ کے لیے اقدامات میں اضافہ کیا ہے ہم ان کے آنے سے پہلے کوئی بتیس چونتیس محکموں کی میٹنگ مجھ سے پہلے تو ایک سیکٹری صاحب کیا کرتے تھے میں اب خود کرتا ہوں اور ایک میٹنگ نہیں کرتا ایک میٹنگ بلا کے انہیں بریفنگ لیتا ہوں ٹارگٹ دیتا ہوں اور دوسری میٹنگ میں ان ٹارگٹ کے بارے میں پوچھتا ہوں کیسے حد تک اس پر عمل درامت ہوا ہے اور الحمدللہ کہ یاتری جو دنیا بھر سے آ رہے ہیں ان میں ان کی تعداد میں میرے آنے کے بعد اضافہ ہوا ہے اندرون ملک سے بھی آتے ہیں یاتری ایک جو اہم ترین دن ہے وہ بابا گروہ نانک صاحب کا جنم دن ہے جو نومبر میں آتا ہے اس میں ہمارا انڈیا کے ساتھ جو پروٹوکول ہے وہ تین ہزار کا ہے دوسرا اہم ترین ہے سکھ خالصہ جنم دن ہے جو بے ساکھی جسے کہتے ہیں یہ اپریل میں ہوتا ہے وہ بھی تین ہزار کا ہے پھر ایک اہم ترین ہے گروہ ارجن دیو کا جو ہے شہیدی اسطان پہ لوگ آتے ہیں وہ ایک ہزار کا پروٹوکول ہے ایک مہاراجہ رنجید سنگھ کا جنم دن ہے اس کو منانے وہ آتے ہیں مہاراجہ رنجید سنگھ کا جو دن ہے وہ مناتے ہیں اس پہ پانچ سو کا پروٹوکول ہے یہ تو وہ ہیں ایک سوال بڑا امپورڈنڈ یہ ہے کہ لوگ اس پہ سے تو یہاں آ جاتے ہیں آپ سکھوں کو ویلکم بھی کرتے ہیں تاکہ ایک جو دور یہ ہے وہ کم ہو سکیں اس پہ سے لوگ کو در جانے ہی نہیں دیا جاتا دیکھیں ہمارا ایک اپنا رویہ ہے ہمارا ایک اپنا دستور ہے اسلام ہمیں وسط قلبی سکھاتا ہے دوسرے مذہب کا احترام سکھاتا ہے دوسرے مذہب کے جو مذہبی مقامات ہیں ان کا احترام سکھاتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کے بارڈر پر جو قصور گرنڈہ سنگ کا بارڈر لگتا ہے اس پر بھی ایک مذہب آبا برہام شاہ کا پاکستان اور بھارتی گورنمنٹ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ دونوں جو لوگ ہیں اطراف کے وہ اس مذہب تک جا سکتے ہیں لیکن آج تک اجازت نہیں دی گئی لیکن یہ تو لیاقت نحرو پیکٹ کے تحت جو معاہدے ہوئے ہیں انڈیا کے حوالے سے شکایات آ رہی ہے جو ہمارے ظاہرین جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی سلوک اچھا نہیں ہوتا لیکن یہ انڈین گورنمنٹ کا اور انڈین اداروں کا اور انڈین ایجنسیوں کا کام ہے اس سے نفرت ہی پھیل رہی ہے ہمارے ہیں نہیں نہیں الحمدللہ اب ہندو جو میرے دور میں آئے ہیں جو سکھ آئے ہیں وہ بہت اچھا پیغام لے کے جا رہے ہیں مجھے تو یہ پچھلے دنوں انڈیا کا جو دن تھا اس پہ انڈین ہائی کمیشنر نے جان بہت سے لوگ جاتے ہیں مجھے بھی بلایا اور مجھے ہندو ایم پی کے سامنے اور کچھ اور دو لوگ تھے یہ کہا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور انڈیا میں بھی آپ کا میسیج جا رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے طرز عمل کی بنیاد پر دنیا میں پہچانے جائیں کہ یہ پاکستان ہے یہ پاکستان کا وزیراعظم ہے یہ پاکستان کے ادارے ہیں جو اقلیتوں کی خدمت کر رہے ہیں اور پھر ایک اور بات میں آپ سے کروں ہمارے اپنے پاکستان میں نہ صرف پچیس تیس ہزار سکھ ہیں بلکہ چالیس سے پینتالیس ہزار ہندو ہیں ہمارے اپنے شہری ہم اگر یہ کچھ ان کی خدمت کرتے ہیں ہندو پر بھی بات کریں گے کیونکہ وہ سکھر اور سندھ کا جو واقعہ اس پر بھی تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے اور یہ بھی پوچھنا جاؤں گا میں آپ سے کہ بینل مذائب ہمانگی کتنا اس پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے لیکن یہ ایک وقت تو ہے بریکہ نظرین بریک لیتے ہیں بریک بات واپس آتے ہیں ہمارے سے ہندو بھی بستے ہیں یہاں سکھ بھی بستے ہیں لیکن وہ افسوسناق واقعات آپ کو بھی یاد دوں گے کہ ہندو برادری یہاں سے اٹھ کے جانا شروع ہوگی اس سندھ سے اس وقت کیا صورتی آتا ہے یہ بتائے گا کہ آپ کا کیونکہ محکمہ جس طرح سب کو پروٹوکل دیتا ہے بینل مذائب ہمانگی پر کتنا زیادہ اثر انداز کر سکتے ہیں دیکھیں وزیراعظم نواز شریف اس حوالے سے بہت وسیع القلب اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں انہوں نے دیوالی کی تقریب میں کراچی جا کر جب ادھر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا یہ پیغام پوری دنیا اور بھارت میں رہنے والے ہندووں کو بھی دیا اپنے ہندو جو یہاں کے ہیں دیوالی کی تقریب میں جو وہی دن بھارت میں بھی منایا جاتا ہے اسی دن کہ پاکستان کا وزیراعظم کیا کر رہا ہے اور بھارت کا وزیراعظم کیا کر رہا ہے اس کی پوری دنیا میں بڑی پذیرائی ملے میں آپ سے یہاں یہ عرض کروں گا کہ لوگ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی مندر کے لیے کام کریں یا ہندووں کے تیرت اور اسطان کے لیے کام کریں تو فوراں کہتے ہیں کہ وہ جی بابری مسجد انڈیا میں تو انہوں نے گرا دی تھی وغیرہ وغیرہ بھائی ہم اپنے شہری جو ہندو ہیں بھائی ہیں بہنیں ہیں بچے ہیں ہم ان کے لیے ان کی خدمت کرتے ہیں اور اگر یہ اسطان اور یہ تیرت انڈیا کے ہمارے انسانیت کے ناتے ہندو یہاں آتے ہیں تو ان کو بھی یہ ایک پیغام ہے کہ آؤ اور اپنے تیرت ابھی میں کٹاس راج جو ہندووں کے چار پانچ اس ریجن میں چار پانچ اہم ترین اور ان کے مقدس ترین اسطانوں میں سے ایک اسطان ہے اب میں وہاں چھتیس ریزیڈنس رہائشی کمروں کا کمپلیکس اور ڈائننگ حال بنا رہا ہوں میں نے وہاں ڈھائی ازار چھوٹے بڑے درخت لگائے ہیں ابھی اور ہم کام کر رہے ہیں وہاں کی ہم لینڈسکیپنگ کر رہے ہیں اس میں بڑا پوٹینشل ہے وہاں ہم چھوٹا سا زو بنانے جا رہے ہیں تو وہاں بودھ مت کا جناب علی اشوکہ کے زمانے کا ان کے آثار موجود ہیں وہاں ہری سنگھ نلوہ کی حویلی موجود ہے میں ہری سنگھ نلوہ کی حویلی کو بھی ریوائیو کر رہا ہوں وہاں کچھ ایسی موجود ہیں کہ ہم اس کا ایک میوزیم جو ہے وہ بھی بنانے جا رہے ہیں تو یہ ان سب کا پیغام کہاں جائے گا میں اب جو ہندووں اور سکھوں کا مقدس پانی ہے یہ یہاں ننکانہ صاحب میں ان کا عمرت جل ہے اور میں جو مثال دوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کچھ مسلمانوں کے جذبات مجروع کرنے جا رہا ہوں جس طرح مسلمانوں کے نزدیک آبِ زمزم مقدس ہے اس طرح سکھوں کے نزدیک عمرت جل مقدس ہے ان کا اپنا مذہب اس کے مذہب کے مطابق میں اب اس کا استحار دینے جا رہا ہوں وہ پانی خراب پڑا تھا ستر سال سے میں نے جو ہی سمالا پہلے سترہ دن میں وہاں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کہ اس کو صاف کر کے صاف مقدس پانی ان کو بوتلوں میں بند کر کے ہم نے توفہ پیش کیا اب ہم ہر دفعہ وہ توفہ پیش کرتے ہیں اب جب سکھوں کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ دنیا میں جانا چاہیے جہاں جہاں بھی سکھ رہتے ہیں تو میں اب اس کا استحار دینے جا رہا ہوں تیار ہے اور اپنا پاکستان سے گرو دوارہ پر بندک کمیٹی نے بھی منظوری دے دی ہے متروکہ وقف ملاک اپنا بورٹ نے بھی منظوری دے دی ہے ہم وہ بھی کرنے جا رہے ہیں پھر اب یاتریوں کو ہم ریجسٹر کرنے جا رہے ہیں تاکہ یاتریوں کی سہولتوں میں بھی اضافہ ہو میں نے اب خط جو ہے آپ پیغام بھی دیا ہے اب خط بھی لکھ رہا ہوں شروع منی گرو دوارہ پر بندک کمیٹی جو انڈیا کی سکھوں کے حوالے سے ایک سو سال سے بھی زیادہ پرانی تنظیم ہے دیلی گرو دوارہ میں سکھ گرو دوارہ منیجمنٹ کمیٹی ہے ان کو بھی کہ وہ جس طرح ہم اپنے حاجیوں کو تربیت دیتے ہیں حاجی کیمپ لگاتے ہیں وہ بھی اپنے یاتریوں کو تربیت دیں تو اس حوالے سے تو میں کام کر رہا ہوں اپنے مذہبی ایک طرح آپ مذہب کی طرف سے خدمت کریں دوسرے مذہب کی ایک طور پر یہ ہمارا دین میں یہ سکھاتا ہے کہ دوسرے مذہب کا اعترام کریں ایک الزام لگتا ہے آپ کی جماعت پہ آپ کے لیڈر پہ بھی کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ دیوالی میں پیچھا دے گئے اچھا جیسے دن نہیں کوشش کی لیکن دوسرے میں الزام بھی لگتا ہے کہ وزیراعظم پاکستان اور وزیراعظم بھارت بہت قریبی دوست ہے اور ذاتی دوستی کی بنا پہ کشمیر ایشیو یا مختلف جو ایشیو سے اس پہ بات نہیں کرتے بلاول کا بیان سامنے ہے موڈی کے یار کرپشن کے سردار کشمیر پہ بات نہیں کریں گے کشمیری بھائیوں نے تو بلاول بھٹو زرداری کے اس الزام کو اپنے ووٹ کے ذریعے مسترد کر دی وہ پارٹی جو جیسے تیسے گیارہ میں وہاں حکومت بنا لی جس نے اس کو اب دو سیٹیں ملیں یہ اگر اس طرح کے بیان نہ دیتے تو شاید پانچ سات سیٹیں مل جاتی نواز شریف صاحب کی وطن حب الوطنی نواز شریف صاحب کے دفاع کو مضبوط کرنے کا عظم و ارادہ اور عملی اقدامات اور نواز شریف صاحب کی کشمیر کی جد و جہد کو سپورٹ کرنا اور اقومت احدہ کی قراداتوں کے مطابق اس کے حل کے بارے میں کوئی معقول آدمی یہ بات کہہ نہیں سکتا جس وقت خود آرمی چیف جہانگیر کرامت جنرل جہانگیر کرامت صاحب دھماکوں کی مخالفت کر رہے تھے اور بہت سے لوگ مخالفت کر رہے تھے تجویز دے رہے تھے کہ جناب امریکہ پانچ بلین ڈالر آفر کر رہا ہے اور آپ کو بھی دے رہا ہے تو آپ یہ ایکسپٹ کر لیں اور یہ دھماکیں نہ کریں وزیراعظم نے وہ پانچ بلین ڈالر بھی مسترد کیے ذاتی اکاؤنٹ کے پیسے بھی مسترد کیے اور دھماکے کیے یہ بتائیں کہ کیونکہ کشمیر ہو یا گلکل بلتستان ہو جس کی حکومت نفاق ہوتی ہے اسی کی حکومتی انہی دو فیڈریشن سے بنتی ہے اس کی کیا وزہ ہے آج تک تاریخ کیوں نہیں بدل سکتی لیکن میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن دو ہزار کیارہ کے الیکشنوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں آ سکتی تھی انہوں نے ہر کانسٹیچونسی میں سات ہزار سے پندرہ ہزار جالی ووٹ بنائے چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے اس وقت کہا کہ یہ فیرستیں غلط ہیں پھر گھوست پولنگ سٹیشن بنائے پھر این الیکشن کے دن انہوں نے کچھ فیرستیں ہر کانسٹیچونسی میں جالی پہنچائیں کہ ان کے مطابق ووٹیں بھگتانے دو پھر انہوں نے انتخابی مہم میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے پچیس سے چالیس ہزار یا پچاس ہزار ابھی چالیس ہیں یا پچاس ہیں اوپر کی لیمٹ مجھے یاد نہیں ہے یہ ہر فیملی کو جا کر دی اور ان سے حلف لیا کہ آپ ووٹ پیپلز پارٹی کو دیں گے پھر بیت المال کے پیسے استعمال کیے پھر الیکشن کے دن انہوں نے جھگڑے اور قتل و غارتگری کروائی تب جا کر دھاندلی سے انہوں نے اپنی حکومت اچھا کیا وجہ گیا اس طفعہ اس طفعہ سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے جو کرپشن کی اس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھر گئی اور وہ جو جتنے جالی ووٹ تھے وہ سارے جالی ووٹ ختم ہو گئے کیا وجہ ہے کہ پہلی مرتبہ اتنی زیادہ ہائپ دی گئی کشمیر میں امران خان دی پہنچ گئے بلاہت بھٹا زرداری پہنچ گئے میاں نواز شریف نہیں جا سکے لیکن زلزلے کے وقت گئے تھے بہت چاکہ بڑے اعلانات بھی کر کر رہے تھے میاں صاحب نے تو اعلانات بھی پرانی بات ہے لیکن وہ اعلانات جو انہوں نے کیے وہ آج تک پورے نہیں کیے میں بلکل پورے ہوئے لوگوں کو امداد ملی وہ گلگت پلتستان تھا یا آزاد کشمیر جس امداد کا اعلان وزیراعظم نواز شریف نے کیا اور لیڈر آف دی اپوزیشن نواز شریف نے گلگت پلتستان کے الیکشنوں میں کیا وہ پورے کیا میاں صاحب دنمشتی کا اعلان کر کے سڑک کے اعلان کر گئے ہم خود ہو کر آئے ہیں آخری ازدہ سے ہو کر آئے ہیں ویلی میں گئے میاں صاحب اعلان کیا اس کے پیچھے بعد میں اعلان کر کر لیکن جتنے پیسے ہم دے سکتے تھے حکومت آزاد کشمیر کو اس وہ دیئے اور اس پر وزیراعظم آزاد کشمیر جو اب ہار گئے ہیں یہ الیکشن عبدالمجید چودری کار ریکارڈ پر جا کے ملاقات میں شکریہ آدھا کرنا موجود ہے ان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک موب ہو گئی میں چیف کوارڈینیٹر آزاد جمہو کشمیر مسلم لیگ نون رہا ہوں پانچ سال لیکن وہ تو الزام لگایا گیا آپ کے اوپر کے آپ نے ذاتی بنا پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو دیسٹیبلائز نہیں کیا وہ واپس لے لی ذاتی بنا اس میں کیا ہے کہ یہ وزیراعظم نباز شریف نے کہا کہ انہیں پانچ سال پورا کرنے دیں یہ رسم نہ پڑھنے دیں کہ جناب مرکزی حکومت آئی ہے اب ادم اعتماد کر کے اس حکومت کو گرا دیا جائے نہیں اگر ہماری مرکزی حکومت آئی ہے تب بھی یہ پورا کریں اپنے پانچ سال وہ تو جمہوری روایات کے مطابق یہ کام کیا گیا آپ کو بہتر بتاؤ گا لوگ مطالبہ کریں کشمیر کی عوام کے جس طرح وزیراعظم پنجاب شباز شریف سڑکیں بنا رہے ہیں کیونکہ یہاں تنقید ہوتی ہے سڑکیں بنانے پر وہاں سڑک کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہاں سڑکیں بنیں وہاں سکول بنیں وہاں کالوجز کی چار دیواری نہیں ہیں چھتیں نہیں ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے وزٹ کیا ہے میں نے بھی چپا چپا وزٹ کیا ہوا ہے سڑکوں کا برا حال اور انشاءاللہ والعزیز وزیراعظم نواز شریف کی سربراہی میں ان کی سرپرستی میں ہماری جو حکومت انشاءاللہ بننے والی ہے وہ سڑکوں کی حالت بھی درست کرے گی سکولوں کی حالت بھی درست کرے گی جو منشور میں وعدے کی ہیں انشاءاللہ ہم پورے کریں گے ایک اہم بات جو آزاد کشمیر سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ جو مایگریشن شروع ہو گئی تھی سندھ سے ہندووں کی وہ بات رہ گئی تھی میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انڈیا نے اپنا قانون بنایا ہے جس میں پاکستان میں رہنے والے ہندووں اور سکھوں کو انڈیا میں جائداد خریدنے کی اجازت دی ہوئی پھر وہاں کچھ کمپلس اپنا زبردستی کے مذہب کی تبدیلی کی کچھ کوششیں ہوئیں میں یہ تسلیم کرتا ہوں کچھ لوگوں نے وہاں جبرن مذہب تبدیل کروایا یا کچھ ہندو بچیوں کی شادیاں ہوئیں اور اس حوالے سے کوئی زبردستی ہوئی وزیراعظم نواز شریف جو ہی آئے انہوں نے کیٹیگاری کے لیے یہ کہا کہ اگر کوئی زور زبردستی ظلم ہوا اور ظالم مسلمان ہوا اور مظلوم ہندو ہوا تو وزیراعظم نے کہا میں اس مظلوم ہندو کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور ہم نے جو اقدامات کیے اور میں اس حوالے سے سندھ کی صوبائی حکومت کو بھی کچھ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ ان کی بھی اس سلسلے میں پیپلس پارٹی نے بھی کچھ کام کیا تو وہ مائیگریشن رک گئی ہے الحمدللہ اور اب تو حالت میں جو کام اللہ کے فضل کرمز کر رہا ہوں ہمارے بالخصوص کانجی رام ایم پی ہیں صوبائی اسمبلی میں وہ میرے آنے سے پہلے کہا کرتے تھے کہ مطروقہ وقف ملاک بورڈ کا چھرپ مین جو ہے وہ ہندو کو ہونا چاہیے میں نے خدمت شروع کی ہے تو انہوں نے بابانگ دہل ہر جگہ کہا اور کہہ رہے ہیں کہ میں اب یہ مطالبہ واقع ہوں ایک پروگرام اس طرح بھی رکھیں گے صدیق الفارق صاحب کہ آپ ہمیں لے کے جائیں ان جگہوں پہ جہاں آپ نے کام کیا ہے یہ بہت اچھ بات ہو کشمیر میں بات کریں کشمیر کے الیکشنز کے دوران ایک بڑی بات سامنے تھی جب ٹرکی میں منٹری کو ہونے کی کوشش ہوئی انقلاب واپس آگئے لوگ باہر نکلے سڑکوں پہ پاکستان طریقہ انصاف چمیر عمران خان کہتے ہیں کہ اگر فوج آئی تو قوم مٹھائی بانٹے گی اور یہی بات آپ کے پرانے دوست کسی وقتوں میں پرانے ساتھی مسلمی کاف کے چھوڑی پرویزلہی صاحب نے بھی کر دی انتہائی غلط بات کی انہوں نے اور ان کی یہی باتیں ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ اس کا گراف بتدریج گرتا چلا جا رہا ہے اس پر دوبارہ بات کرتے ہیں مجھے پروڈیسر صاحب بار 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 بریک کا کہہ رہے ہیں بریک لینا مجبوری تاکہ تفصیل میں اس کی گفتگو ہوئے کہ ناجرین بریک کا داپس آتے ہیں تو اسی سوال سے دوبارہ صدیق الفاروق صاحب سے پوچھیں گے کہ فوج کو کہنا ہے بات کرتے ہیں صدیق الفاروق صاحب سے کہ فوج آئی تو قوم کیا واقعی مٹھائی بھانٹے گی دیکھیں میں آپ سرس کروں یہ جو دو لوگ ہیں ان میں ایک قدر مشترک ہے پرویزلہی صاحب اگرچہ ذاتی طور پر ان میں بڑی خوبیاں بھی ہیں وہ پرائم منیسٹر بننے کی شدید خواہش بانتے ہیں ٹپٹی پرائم منیسٹر تک وہ پہنچ گئے باقی پھر وہ دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا نا وہ کمنٹ ٹوٹ گئی عمران خان صاحب بھی پرائم منیسٹر بننا چاہتے تھے اور انہوں نے کہہ دیا تصویب کروں گا میں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں یہ بھی مایوس و محروم ہیں وہ بھی مایوس و محروم ہیں ہر قیمت پر چاہتے ہیں بس عمران خان تو میں وزیر یعنی گلیاں ہو جائیں سونجیاں تھے ویچ مرزا یار پھر ہے پاکرستان برباد ہو جائے میں کس طرف وزیر اعظم کبرستانوں کوئی بن جاؤں لیکن میں وزیر اعظم بنوں یہ جو لوگ فوج کو دعوت دینے کی بات کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں وہ جو ایک پارٹی کے موو آن پارٹی موو آن پارٹی انہوں نے کیا کچھ کیا قوم نے حقارت سے اس دعوت کو مسترد کر دیا کی وجہ اچھا اس پہ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ بات کریں خچہ ظاہر کر دے کہ مسلمی نواز نے ذاتی اپنی پولیٹیکل گینج بھڑانے کے لیے یہ پوسٹرز لگوائے کیا یہ حقیقت ہے کیا نونلک اس حد تک جا سکتی ہے لیکن ابھی تو وہ آدمی پکڑا ہی گیا ہے اور جہاں جہاں جس پریس سے چھپوائے ہیں وہ پریس بھی سامنے آگئے ہر جیس سامنے آگئی لوگ سینہ گزت بہت چلاتے ہیں خامخا کی افوائیں اڑاتے ہیں اور اس میں کچھ اور لوگ بھی ہیں افوائیں اڑانے والوں میں میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ پرویز مشرف جیسے لوگوں نے یا اس سے پہلے کچھ لوگوں نے جنرلز نہیں اقتدار حاصل کیا اقتدار پر قبضہ کیا تو یہ ملک دو ٹکڑے کر دیا سیاچن گلیشر کس کے دور میں گیا چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کے دور میں گیا اور انہوں نے کیا کہا وہاں تو گھاس بھی نہیں اکتی اور اب تک ہمارے ہزاروں سپاہی وہاں شہید ہو چکے ہیں اگر گھاس نہیں اکتی تو چھوڑیں اس کو کارگل پر کیا ہوا اس لیے بلوچستان میں کیا کیا پرویز مشرف نے بڑے شدید جذبات ہیں وہاں سندھ میں کیا ہوا سندھ کے لوگوں کا کیا حال ہے میں آپ سے ارز کروں گا کہ عمران خان صاحب اور وہ جو دوسرے صاحب تھے اللہمہ ڈاکٹر صاحب انہیں ایک سپورٹ حاصل تھی اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ جناب اونگلی اٹھنے والی ہے اور ان کا خیال تھا شاید چیف آف آرمی سٹاف جنرل راہی شریف بھی ان کا ساتھ دیں گے تو انہوں نے بلا کے انہیں کہا وزیراعظم نہیں مانتے انہوں نے جھنڈی کرا دی کہ بھائی وزیراعظم صاحب اگر استیفہ دیں تو وہ خود مالک و مختار ہیں میری طرف مت دیکھو لیکن اب ایک مطبع پھر طریق انصاف علامہ ڈاکٹر طیل قادری صاحب سڑکو پیانے لگیں ساتھ اگر صرف طریق انصاف سے اعلان کرتی ہے دیکھئے میں نے جو بات کی یہ جب سے انہوں نے یہ رویے اختیار کی ہیں نا قوم کا شعور اتنا بیدار ہوا ہے کہ اس کے بعد جتنے زمنی الیکشن ہوئے ہیں تحریک انصاف کو شکست فاش ہوئی ہے اس کے بعد گلکت بلتستان کے الیکشن ہوئے شکست فاش ملی اور وہ بھی جو راجہ صاحب شامل ہوئے ہیں ان کے اپنے ووٹ ہیں اس کے بعد کینٹومنٹ بورڈز کے الیکشن ہوئے ہیں صفائی ہوگی تحریک انصاف کی بلدیاتی انتخابات میں صفائی ہوگئی رئی سہی قصر میرے منظم شاہ صاحب محترم شاہ صاحب یہ آزاد کشمیر کے الیکشن ہے انتیس سیٹیں ہیں جنرل کشمیر کے اندر ایک سیٹ بھی تحریک انصاف کو نہیں ملی اور اس کے مقابلے میں چوبیس سیٹیں مسلم لیگنون کو ملی ہیں یعنی اسی فیصد بیس بیس سیٹ لیکن لاہور کی ایک سیٹ جیت گئے ہیں وہ ماجرین کی اچھی بات ہے میں یہ نہیں کہتا لاہور کی ایک سیٹ جیت گئے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر مسلم لیگنون پنجاب میں چاہتی کہ انہیں سیٹ نہ ملے تو نہ ملتی آزاد و شفاف الیکشن ہوئے انہیں مل گئی بطور سیاسی کارکون یہ کب تک دنڈورا پٹتا رہا کہ ہر الیکشن میں دھان لی ہوئی کس طریقے سے اس موقع میں شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں دیکھئے انڈیا میں سٹنگ گورنمنٹ الیکشن کراتی ہے تمام پولنگ باکسز جو ہیں وہ پولنگ بوچ سے جمع ہوتے ہیں سینٹرل جو ایک ڈیپو کہہ لیں آپ وہاں جاتے ہیں سات دن کے بعد گنتی شروع ہوتی ہے کوئی نہیں کہتا دھان لی ہوئی ہے اس لیے کہ وہاں آئینی جمہوری تسلسل ہیں اور اس آئینی جمہوری تسلسل میں الیکشن کمیشن بھی سٹرانگ ہو گیا اور انڈیا میں کوئی عمران خان نہیں ہے کوئی پرویز الہی نہیں ہے کوئی اس طرح کے لوگ نہیں ہیں پاکستان میں اگر ایک مطبع پھر عمران خان اور دائل گادری اور دیگر اپوزیشن جماعتیں سڑکوں پہ آئی گئے کیونکہ پنامہ لیکس کے معاملے پہ ٹی او آرز مانے نہیں جا رہے گمہ نہیں مانی اپوزیشن نہیں مانی سڑکوں پہ بلاخر آنا ہے اگر سڑکوں پہ آ گئے تو کیا خود دعوت دے گے کسی تیسری قوت کو کہ وہ آ جائے میں آپ سے ارد کروں گا کہ یہ سڑکوں پر آ کر دیکھ لیں پینما لیکس کے حوالے سے اور اس کے علاوہ ترکی کے صدر پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے خاندان پر بڑے الزامات ہیں لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ اس وزیر اعظم نے پتور وزیر اعظم اور صدر نے فوجی دور میں لیرہ زیرو ہو گیا تھا اب لیرہ لیرہ ہے ایک سو بیس عرب ڈالر ان کا فارن ایکسچینج ریزرو ہے ان کی پر کیپٹا انکم بڑھ گئی ہے ان کو روزگار مل رہا ہے خوشحالی ہے فارغ البالی ہے الزامات لگا ہے تو لوگوں نے اپوزیشن تو کہتی ہے کہ اگر پاکستان میں فوج آئی تو وہ نماز شریف کے خلاف آئے گی عوام نماز شریف کے خلاف نکلے گی یہ پوری کوشش لوگوں نے کی کوئی روٹس نہیں سارا الزام لوگوں نے لگایا آزاد کشمیر جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے اس میں لوگوں نے اس بری طرح مصرد کیا کہ گزشتہ ستر سال میں کوئی پارٹی اتنی مجارٹی نہیں لے سکی کشمیر میں جتنی مسلم لیگ ایک ذاتی راہ ہے ایک ذاتی راہ جانا چاہوں گا اب اس سے ہٹکے کہ آپ کا تعلق مسلم لیگ نماز سے ہے پاناما لیکس معاملات عمران خان نے نہیں اٹھایا انٹرنیشنل لیکس چیز سامنے آئی اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے اور میں آپ سے ایک بات ارز کروں کہ عمران خان خود نہیں چاہتے کہ پاناما لیکس پر تحقیق ہو اس کی کیا وزار خود ان کی اپنی آفشور کمپنی ہے انہوں نے شوکت خانم کینسر اسپتال کے پیسے جو ہیں وہ آفشور کمپنی میں ڈبوئے ہیں لیکن آفشور کمپنی سے جو انہوں نے سن تو لیجیے سن تو لے میری بات ان کے شوکت خانم کے بورڈ کے ان کی بہن کے علاوہ ایک جج سا بہن اور کچھ اور لوگ ان کے بھی آفشور کمپنیاں مولود تو کہاں سے آئے پیسے اس لیے میں ارز کروں گا وہ خود نہیں چاہتے وہ اس سے کھیلنا چاہتے ہیں کہ بس نواز شریف کو بدنام کرتے رہیں نواز شریف کی اپنی کوئی آفشور کمپنی نہیں اور نواز شریف نے جب پارلیمنٹ میں جا کر اپنا اکاؤنٹ پیش کر دیا اپنا حساب پیش کر دیا تو اگر عمران خان صاحب سچے تھے اور سچے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سچے ہیں انہیں پارلیمنٹ میں نواز شریف صاحب کا ایک لمحہ ایک لمحہ انہیں بجائے وہاں اس کا بائی کارٹ کرنے کے وہاں سے واک آؤٹ کرنے کے پارلیمنٹ میں اتصاب کرنا چاہتے ہیں حساب صاحب یہ جو مسلمین نواز جتنے رہنمائے یہ جو ایک پنامہ لیکس میں جو کمپنیاں وزیراعظم پاکستان کی دیں ہیں ان کے بچے تو ان کے اپنے نصائے میں نے کہا کر لیں وزیراعظم نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کو انہوں نے خط بھی لکھ دیا کہ یہ خط لکھتا ہوں آپ کمیشن بنائیں آپ ہی ٹی او آرز بھی بنا لیں اور میرا اتصاب کریں اس سے زیادہ اور کھولی بات پھر میں نے کہا پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنا حساب پیش کیا بھئی پارلیمنٹ میں جاؤ بات کرو اپوزیشن کے ساتھ معاملات کیوں نہیں تہپا رہے کیوں نہیں ایک دکتہ پہ آتے کہ ٹھیک ہے یہ معاملات ہیں اس طرح عمران خان اعتدال کھو چکے ہیں وزارت عظمہ سے محرومی نے ان کے اندر جو ایک بیلنس اور ان کے دماغ اور زبان کا جو توازن اور رابطہ ہے وہ ختم کر دیا ہے لیکن عمران خان کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی تو شامل ہو چکے ہیں جو مختلف حصوں میں بٹھ چکی ہیں اعتدال حسن خرشید شاہ گروپ ایک مختلف گروپ نظر آ رہا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کون ہے خرشید شاہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ساری پارٹیوں اس ہاتھ لے کے چل کے سپریم کورٹ جاتے ہیں کیا یہ چاروں پارٹیاں الیکشن کمیشن میں نہیں گئیں گئیں ہیں نا تو الیکشن کمیشن کا انتظار کریں نا سپریم کورٹ میں جائیں تو انتظار کریں اپنی عدالتے کیوں لگا رہے ہیں ایک لاکھ اعتداز حسن پیدا ہو جائیں فیصلہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے وہ فل بینچ ہو تو تین ججوں کا اس سے بڑا ہو تو پانچ ججوں کا انہوں نے کرنا ہے ایک ہزار نہیں ہے ایک لاکھ نہیں ہے کروڑ اعتداز حسنوں کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے فیصلہ ایکشن کمیشن کی بات کی الیکشن کمیشن بہت زیادہ متنازر ہے امران خان جو اس کے خلاف بولے کاف لگی گولی پیپلز کوئی ایسی سیاسی جماعتی جو الیکشن کمیشن نے خلاف بولے اس مرتبہ کیا کرنے جا رہے ہیں کاف لیگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے معذرت سے کاف لیگ اپنا اس نے پرویز مشرف نے بنائی تھی آپ اس کی کتاب ان دی لائن آف فائر پڑھ لیں جس کا میں نے جواب بھی لکھا ہے سرخرو کون ایک ایک لفظ کا جواب میں نے دیا انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے وہ جو تارک عزیز تھے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ چودریوں کے ساتھ مل کے مسلم لگنون کو توڑو لاگ ایریاز اور دوسری جگہ لوگوں کو بلا کے کسی کو اس کی دکان جلانے کا کسی کو بیٹیوں کی دھمکیاں دیئے کسی کو لالچ دیئے تھانوں سے اٹھا کے بندے انہوں نے پارٹی بنائی جو ہی پرویز مشرف گئے وہ پارٹی تحلیل ہو گئی اب ان کی کیا حیثیت ہے عمران خان کیا حیثیت ہے بدستور وہ گرتا چلا جا رہا ہے فرشید شاہ صاحب سے وہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا آف ریکارڈ ایک گفتگو میں اس کے بعد آف ریکارڈ بھی آگئی نا ہمارے سے آف ریکارڈ گئی لیکن کسی چینل پر انہوں نے وہ بات کر دی وہ بات یہ تھی کہ میں نام نہیں لے سکتا کہ جو الیکشن کمیشن کا رکھی نہ ہے لیکن پنجاب حکومت خصوصی طور پنجاب حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن لے جائے پنجاب میں جو تھوڑے معاملات سیٹل ڈاؤن کر لے ایسے نام آ رہے تو یہ معاملات سیٹل ڈاؤن تو نہیں ہوگا دیکھئے انہوں نے جو بات کی ہے آئین کے اندر یہ سترمی اٹھارویں ترمیم کے ذریعے اس سے حل کر دیا گیا اب اگر وزیراعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن میں اتفاق رائے نہیں ہوگا تو پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا وہاں بھی نہ ہوگا تو پھر اور آگے جائے گا تو آئین میں اس کا مکمل حل موجود ہے اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آئین سے معورہ حل کرے یا آئین کے انتظام میں کوئی کمزوری ہے تو چلے جائیں پھر پارلیمنٹ کے پاس آخری دو منٹ رہ گئے ہیں کیا ایسی کی تجویز زیر غور ہے کہ پارلیمنٹ کا جو ٹنیوئر ہے وہ چار سال کر دیا جائے نہیں ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے کیوں فرانس میں چھ سال رہا صدارتی نظام میں امریکہ میں چار سال برطانیہ میں پانچ سال انڈیا میں پانچ سال پاکستان میں صدارتی نظام کی بڑی باتیں شروع ہو گئے صدارتی نظام زیادہ بہتر ہے ایک چیم گویاں شروع ہو گئے ہیں کیا وزیراعظم نواز شریفی صدر میں سکتے ہیں یہ پڑے عرصے سے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اگر دیکھیں نا آزاد کشمیر کے انتخابات میں گلگت بلتستان کے وہاں بھی تاریخ میں پہلی دفعہ دوتے یہ اکثریت مسلم لیگ نون نے لی ہے پاکستان کے انتخابات میں دوتی اکثریت ہمیں ملی ہے تو نواز شریف صاحب کھڑے ہو جائیں اور مقابلے میں جو مرضی کھڑا جائے پھر صدر بھی اگر بنے گے تو نواز شریف بنے گے صدر اچھا جازے تو ایک سوال ذہن میں ہے کہ بہت سے جو مسلم لیگ نواز کے کارکنان ہمیں ملے ہیں واپس آرت لاہور کی طرف تو بہت سے لوگوں سے ملاقات ہیں کیونکہ آپ کی لیڈرشپ سے بھی ملاقات ہوتی ہے مسلم لیگ نواز کی حکومت میں کارکن کو کیوں نگلیٹ کیا جاتا ہے یہ اس کی کیا بنیادی وجہ کیا ہے بڑے لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ سوال کرنے کے اگر آپ کسی مسلم لیگ نون کا لیڈر کا انٹرویو کرے تو اس سے یہ سوال ضرور کیجئے گا تو آپ پہلا انٹرویو آپ کے میں آپ کو جواب دیتا ہوں دیکھئے کارکنوں کے مسائل ہوتے ہیں پرویز مشرف کے ساتھ لڑائی میں ہمارے بہت سے کارکنوں کے حالات بہت خراب ہوئے معاشی طور پر تباہ ہو گئے آپ کے سامنے صدیق الفاروق بیٹھا ہے اس کو وہ جیلوں میں ڈال کے اور فوج کے مختلف بیرکوں میں ڈال کے بھول گئے آج سپریم کورٹ میں بیان بھی دیا کہ ہمیں سے ڈال کے کہیں ڈمپ کر کے بھول گئے تھے اور لوگوں کو بھی وڑا تباہ ان کا کچھ بندوبست جو آمیریت کا شکار ہوئے ہیں ایک کسی باقاعدہ سکیم کے تحت ان کی کوئی دادرسی ہونی چاہیے لیکن آج اگر ہم دادرسی کریں گے تو یہی لوگوں گلیاں اٹھائیں گے یہ خود پیپلز پارٹی نے اپنے کارکنوں کو نوازا لیکن اداروں کے تباہی کی قیمت بار یہ متروکہ وقم لاک بورڈ بھی انہوں نے لوگ بھرتی کیے آج جب میں آیا ہوں تو یہ خسارے میں تھا خسارہ پچاس کروڑ سے کم ہوتے ہوتے میں جب آیا ہوں تو کچھ پندرہ کروڑ رہا الحمدللہ میں نے پہلے نو مہینوں میں اسے وہ پندرہ کروڑ خسارہ کم کر کے بیس کروڑ سرپلس میں لے آیا اب ہم انشاءاللہ اور آگے جائیں گے بہت چکے صدیق الفارق صاحب آپ کا وقت دینے کا وعدہ رہا آپ سے کیونکہ آپ ہمیں اس جگہ پہ لے کے جائیں گے جہاں جہاں آپ نے کام کے دیا لوگوں یہ بھی دکھا سکے کہ آپ کا دپارٹمنٹ کچھ کر بھی ہے نہیں کر رہے کیونکہ جو پرسپشن پہلی جس طرح ہم نے پروگرام کو آغاز کیا تھا کہ دماغ میں سب سے بہت سوا جاتا ہے کہ یہ دارہ بہت کرپٹ ہے اور جس جگہ پہ آپ جائیں اوقاف کی زمین پہ قبضہ ہی قبضہ ہے اس وقت آپ اوبرال جا کے میرے آنے کے بعد اگر لوگوں سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ رائے اچھی ہوگی چار پانچ چینلز موقع پہ جا کے پروگرام کر چکے ہیں میں وقت ٹی وی کی اس ارادے کو اپریشیئٹ کرتا ہوں آپ ضرور مند جو اسطحان ہندوؤں کے ان کے بھی اور سکھوں کے ان میں آپ پروگرام کریں میں انشاءاللہ آپ کا میز بات ہوں بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لئے اتنی پروگرام وقت سپیشل سے سلطان چاہ کوئی جائے دیس جگہ اللہ نگے بات